اور مکہ منتری بھوپیش پگیل بھیٹ ملاقات کے اکرم میں آج راجنات گاؤں ویدان سبا کے گرام سکل دیہان پہنچے انہوں نے دو پہر کا بھوجن کسان للو داس کھرے کے گھر میں کیا گھر پہنچنے پر للو داس اور ان کے پریجنوں نے ان کا سواگت کیا اتصاہ اور آدمی بھاو سے سی ایم کا پارمپرک طریقے کے ساتھ سواگت کیا گیا مکہ منتری کو کانسے کی تھالی میں پارمپرک چھتکسگڑی بھوجن پروسہ گیا بھوجن میں لاخڑی، بھاجی، چنا بھاجی، جیرہ، پھول چٹنی، مونگا دال، بینگن، ٹماٹر، چیلا، دودھ، فرہ، بھجیا کڑی پروسہ گیا سی ایم نے سادگی کے ساتھ بھوجن کیا مکہ منتری نے للو داس کھرے کے پریوات سے دسیوں کا حال چال جانا سنے کے ساتھ بھوجن کرانے کے لیے دھنیواد دیا مکہ منتری کے ساتھ خجی ویدھائک چھنی ساہو، دونگر گاؤں ویدھائک دلیشور ساہو، مہاپو اور ہیما دیشمک اور انی جنپتی دی موجود رہے مکہ منتری بھوپیش پگیلی راجنات گاؤں ویدھان سوا کے گرام سرگی میں بھیٹ ملاقات کے دوران کی گئی گھوشنا ہے اس دوران سی ایم نے سرگی میں سرگی میں زلہ سہکاری بانکی شراخہ کھولنے کی گھوشنا کی ساتھ ہائی سکول میں میدان کا وکاس اور لائٹنگ کرائے جائے گی ہردی سرگی سڑک کی پرشاہ سنیک سفکرتی دی گئی ہے سومنی نوگاؤں سڑک کا جرنودھار کیا جائے گا سوخہ نالا بیرات سے آلی کھنٹا تک سنچائی سوویدھا اور نالی نرمان کی گھوشنا کی گئی توران کٹا کے آشرت گاؤں منکی میں دھان خریدی کے اندر کھولنے کی گھوشنا کی گئی بھرے گاؤں کے بوڑھا دیو تالاب میں سوندری کرن اور پچھری نرمان کرائے جائے گا گرام سنگولا میں بھانیشوری مندر کا جیرنودھار اور تالاب کا سوندری کرن کیا جائے گا وحیرانی طرح میں ہائی سکول میں دو اترکتش ککش اور دھامن سارا میں ایک اترکتش ککش کا نرمان کیا جائے گا دنتے وڑا پراخرط ایک سندرتہ سے بھرا ہوا زلہ ہے اور یہاں دو دور سے چلانی آتے ہیں یہاں پر دھولکل کی گھنیش ساتھ دھارا بتیسہ مندر جیسے کئی دارشنک ستھل ہیں اس پجے سے زلہ دیکاری زلے میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے لگاتار پریٹن ستھلوں کا دورہ کر رہے ہیں اسی دیشر کو لے کر زلہ دیکاری نندنوار لگبک چار سے پانچ کلومیٹر پیدل چل کر دھولکل اور ساتھ دھارا پہنچے انہوں نے اونچے ستھان کا چین کر بیو پوائنٹ بنانے کی بات کہی ساتھی سمبندت ویبھاک کو نردیش دیئے یوزنا بنا کر انیسو ویدھائیں جیسے پکی سڑک شوچالے پیجل آدھی کی ویوستہ کو درست کریں انکریڈیبل دن تیوڑا کے انترگر ہم لوگ جو ہے اس جلیم میں پریٹن کی بہت زیادہ سمبھاؤن آئے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے چاہے وہ ہمارا ڈھولکل ہو اور چاہے ہو وہ پریٹن سودھا کی اندر ہو ایسے کئی چیزیں ہیں جسے کہ یہاں پر پریٹن کو بڑھا مل سکیں اس کے لئے لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے بارسور میں بھی کی وہ ایتیہاسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پراکرتک سندرتہ اور بھی چیزوں کے لئے فیمس ہیں تو پورے جلے میں ایک پریٹن کے لئے سبھی بھی دیشاؤں میں الگ اگر طرح سے پریاس کیا جا رہا ہے دبوں کے پتریہ ویدان سبا کے دبنگ ویدھائک نے آج اپنے ویدان سبا کشیتر کے بٹیاگڑ مکھیالے پر جنتا کی سمسیاؤں کا سانی ستر پر نستارن کرانے کے لئے ویدھائک رامبائی گووین سنگھ دوارا پرتیک ماہ کے پرتیک منگلوار کو شروع کرائے گئے جنسونوائی دیوز کو تحصیل کے ادھیکارے شامل ہوئے جنسونوائی دیوز میں آئے 35 سمسیاؤں میں سے کیول تین شکایت کا ہی نستارن ہو پایا بٹیاگڑ میں تحصیل مکھیالے پر تحصیل پرانگڑ میں دو پہر دو بجے سے شروع کیے گئے جنسونوائی کارکرم میں تحصیل دار آلوگ جین سی ای او رانو جین تھانا پرباری منیش مشرا لوگ سیوہ پرباری رویتیواری پنچائت انسپیکٹر دھروے آر آئی بابو پتواری نے جنتا کی شکایتیں سنی سب سے ادھیک شکایتیں پینشن زمینی بٹوارہ راشن کی رہے مکہ منتری بوپیش بگیل کے گوشنا کے نروب پردیش میں لوگوں کو بنیادی سویدہ دینے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی اوپچ کا صحیح مول دینے کے لیے سرکار دوارہ کسانوں سے سمرتن مولی پر دھان کا اپارجن سہکاری سمیتیوں میں کیا جا رہا ہے اسے لیے کر کسانوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے شاسن دوارہ اس ورش کسانوں کی سویدہ کے لیے ٹوکن توہر ہاتھ ایپ تیار کیا گیا کسان اب گھر بیٹھے آن لائن ٹوکن کٹوا سکتے ہیں پھر بھی دھان خریدی کے اندروں پر اویوستہوں اور کسانوں کی سمسیہ عام بات ہے انداتا کو اپنے خون پسینے کی میند سے اپ جائے دھان کو خریدی کے اندروں تک پہنچانے اور بیچنے کے لیے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے اپارجن کے اندروں میں کسانوں کی سویدہ کے درشتی سے سبھی آورشک ویوستہیں کی گئیں پیجل شوچالے سی 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 ٹی وی کیامرے سے لے کر باردانہ تکنیکی اپکرنوں کی پریابت بیوستہ اپلپد ہے یہ مانی بھوپیج بھگیل جی کی سوچ یہ ہے کہ کسان بھائی لوگ کیسے ان کو سبھی پرکار کی سویدہ پرابت ہو لوگ اپنے دھان کو بیچنے کے لیے آتے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور یہاں کسان کوٹیج میں سرو سویدہ اپلپد ہے یہ تو جو سوسائیٹی ادھیکش ہے ان کے دوارہ کیا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہے اگر وہ اپنے سوکشہ سے اگر سہیوگ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا ہلپ کرنا چاہتے ہیں اور چائے بھائی تو یہ بہت اچھی بات ہے لوگ بہت اچھے روپ میں لے بھی رہے ہیں اس بات کو کر رہے ہیں مانی بھوپیج بھگیل جی کے جب سے سرکار آ رہی ہے تب سے لوگ بہت جاگروک ہوئے ہیں خاص کر کسان بھائی لوگ اور مہینائیں بھی جاگروک ہوئی ہیں اور ہمارا جو چھتریس گھڑ بہت آگے بڑھا ہے کسانی چیتر میں سبھی کو سویدھا اپلپد کیا جائے یہاں کسانوں ہماروں کے لیے چائے کی بھائی ہے اور سودھ پیہ جل کی بھائی ہے اور باردانے کے بھی سمجھے ایسان نہیں ہے سرکار پور باردانے کا پورتی کر رہے ہیں اور خیدی سترہ جار کنڈل خیدی ہوئا ہے اور پریوہن کے بھی اچھے بھائی ہے پریوہن سترہ جار کنڈل میں تیرہ جار کنڈل اٹھا ہو چکا ہے اور مانکی اس کا بھی آروہ کٹ گیا ہے ہماری سمجھتی میں جو پرادکیت آدھیکاری جو بھوشان پوری بھو سوامی جی ہیں وہ ڈیلی ساڑی آٹھ بجے آتے ہیں اور جلدی ہی کسانوں کو نہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ جلدی کی دھان کھالی کریے اور جلدی آئے ہیں گریڈنگ ساڑی آٹھ بجے ہو جاتا ہے اور ساڑی آٹھ بجے ہی بھردانہ بھی طرح ہوتا ہے مدی پردیش میں میڈیکل کالجز میں پریشاہ سکی نکتی کو لے کر ڈاکٹرز نے ویروت پردرشن شروع کر دیا تو وہیں گوالیار میں گجر راجہ میڈیکل کالجز کی داکٹرز نے روٹین اوپیڈی سے مائے بند کر دی اس کے چلتے مریضوں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اوپیڈی کے باہر لمبی لائن دیکھنے کو مل رہی ہے کیابنٹ میں سرکار پرشاہ سکی ادھکاریوں کی نکتے کا بل لانے جا رہی ہے پردیش کے تیرہ میڈیکل کالجز کے تیچرز ایسوسییشن کی میٹنگ کی اور نرنے لیا کہ اس کا مضبوطی سے ویروت ہونا چاہیے ویروت کر رہی ڈاکٹرز کے مطابق چکتسہ وششگیوں کو راج پرشاہ سکی سیوہ کے ادھکاریوں کے نینتر میں لانے سے کالجز سنچالن کی ویوستہ پونڈتا دھوست ہو جائے گی دیش کے کسی بھی راجے میں پرشاہ سکی ادھکاریوں کو میڈیکل کالجز کے پربندن کیلئے نیوکت نہیں کیا گیا ہے چکتسہ سنسطانوں کو تکنیکی سوائکتہ اور ادھکار دینے کی بجائے ان کی سواتمترطہ کو نشٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹرز نے چتایا کہ سرکار اگر ہی پرستہ پارت کر دیتی ہے تو اس کا پرزور ویروت کریں گے دو گھنٹا ہو گئے ہمیں ایک گھنٹا جہاں ہو گئے ایک گھنٹا جہاں ہو گیا آج ساسن دوارہ جو ہمارے تیرہ میڈی کالجز کے ڈین اور سوپرڈینٹ کو پر جو پرساسن ادھکاری بٹھا جا رہے ہیں اس کے لیے ہم پورے تیرہ میڈی کالجز کے جتنے بھی میڈیٹ ٹیچر ایسوسیشن کے ڈاکٹر ہیں وہ پورتہ روٹین کار بند کیا ہوا ہے اور آج اگر آری بات نہیں مانی گئی تو اس کے بعد ہم امرجنی سیوا بھی بند کر دیں گے دنتے وڑا زلے میں ہو رہی بھرتی پرکریہ پر یواؤ نے سنتیز ظاہر کیا اس کے بعد یواؤ میں دھیدر آکروش بڑھ رہا ہے دراصل زلے میں پرشاسنک سینک اور این ایم ڈی سی پلانٹ کی بھرتیوں کی پرکریہ چل رہی ہے اس پر یواؤ نے آروپ لگایا کہ ستھانی یواؤ کو بھرتیوں میں جگہ دینے کے صرف موقع کاروائی ہو رہی ہے لیکن دستاویزوں میں ان کا ستھان ہمیشہ رکھت رہتا ہے اور بھرتیوں میں ہیر فیر کر ان کا ستھان دوسروں کو دیا جا رہا ہے بھرتی کے لیے آئے یواؤ نے کہا کہ اگر سرکار ایسا کام کرے گی ستھانی آدیواسی جوب کے ابحاو میں ہم کیسے مکہ دارہ سے جڑ پائیں گے انہوں نے سرکار اور کیند دونوں سے نویدن کیا ان کی مانگوں کو دھیان دے کر ان کے ساتھ ہونے والے بھید بھاپ کو ختم کرے اور سمانی جو ٹرائیبل کیڈگیری ایریا اس کے جو لوگوں کو لینے کا تھا اس میں وہ ان کو نہیں لیا گیا ہے اور پورٹل آؤٹس سورسنگ مطلب باہری لوگوں کو اس میں گلت طریقے سے پرسا سندوارہ گلت طریقے سے ان لوگوں کو بھرتی کر کے یہ لوگوں کو کیا گیا ہے اور اس کی ویروت میں پورے ہمارے یوبا گھڑ اس کی ویروت میں سب کھڑے ہوئے ہیں گوالیر زلے میں بدماشوں کے ہنسلے بلند ہے ان کا آتنگ ساف نظر آ رہا ہے لگا تھا اس دن زلے میں لوٹ کی واردات دیکھنے کو ملی دبرہ شہر کے پہنشے لقے میں تھاکور بابا روٹ پر منڈی ویپاری سے بدماشوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا آپ کو بتا دے کہ گلہ منڈی ویپاری اسے وقت رام بانگ سے پیسے نکال کر دفتر جا رہے تھے تب ہی تین نکاپ پوش بدماشوں نے انہیں گھیر لیا 35 لاکھ روپے سے بھرا بیک چھیننے لگے چھینہ جبٹی کر بدماش نے کرتے سے ہوای فائرنگ کی اور فرار ہو گئے سوچنا پا کر موکر پانچی پولس نے سی سی ٹی وی کے آدھار پر جانت شروع کر دی مانڈی کا بیوسائی کرتا ہوں اب یہ بینک سے آ رہے تھے میں اور جگن بھائی سب تھے 35 لاکھ روپے بینک سے نکلوائے تھے یہاں کر وہ پیسے سے لوگ آئے دھکا دیا بھائی کو بھائی کو بیک چھیننے کے پیراز کیا اور گولی چلائی دو فائر کیا بھائی سے بھائی سے تین یعنی تین تین سے ایک ہی بھائی پتی منڈی کا بیجنی سے اپنا منڈی جو پیڑی پرچیس کرتے ہیں ایش ڈی ایف سی بینک سے لے کر آیا تھے اوفیس جا رہے تھے چلے خبر لگاتا ہے جا رہی ہیں فیلالک انترائل جلد حاضر ہوتے ہیں 36 گڑھ کے بالودہ بازار پولیس کے ہاتھ ایک بڑی سفلتا لگی جہاں گریمہ ریل سٹیٹ کمپنی کے نام پر چل رہی چٹ فنڈ کمپنی کے چار آروپیوں کو گرفتار کیا گیا پولیس نے معاملے کی جانتاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان لوگوں نے دگنا رکم کرنے کا جانسہ دے کر لوگوں سے کروڑ روپے کی وصولی کی تھی پورے ظلے میں اس چٹ فنڈ کمپنی کے لیے نو ہزار تین سو بارہ لوگوں نے آویدن کیے اس میں ستائیس کروڑ اکسٹھ لاکھ اسی ہزار تین سو اکسٹھ روپے کی وصولی ہونی ہے آگے کی جان کارنٹیوے پولیس نے بتایا کہ چٹ فنڈ کمپنی کے دو آروپیوں کو پہلے سے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اسے ملا کر اب تک کل چھے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا آروپیوں کے خلاف تین زلے رائپور بیمترا جانجگی چاپا میں بھی معاملہ درج ہے اس کے علاوہ انی راجی میں بھی ان آروپیوں کے اوپر کئی معاملے درج ہیں تھانا کتوالی اور تھانا سوہلا ان دونوں جگہ ایک چٹ فنڈ کمپنی گھائیواری ایر اسٹیٹ کے خلاف ابراد درج ہے چٹ فنڈ کا ابراد درج ہے اسی ابراد میں جو چار آروپی شیست تھے ان کو گرفتاری کرنے میں ہماری ٹی میں سفلتا حاصل کیا ہے اسے کے لیے آپ لوگوں کا دیاں مقتر کیا گیا ہے یہ چار آروپی جن کے نام شیو رام کسوہا جتیندر کشوہا بنواری لال نوڈی اور ویجن رکال چار آروپی ورطمان میں راجستھان کے دولپور جلے کے جیل میں سجا کاٹ رہتے ہیں ان اے اپراد میں جس کی جانکاری ہمیں پرابت ہی اور ہم نے یہاں کے لکل ماننے نیالک سے پرکشن وارنٹ کے ادھارتو ان کو وہاں سے لے کر آیا ہے اور پیار بھی لے کر کے اسے پوستہ اس کی جا رہی ہے بلاسپور کے بندوہ پارستت مدیرہ دکان کے کارن آسپاس کے لوگوں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھٹی کے سمیپ نجی سکول پہ ستھت ہے آدھی رات کو عویدروپ سے ہی اس ستھان پر شراب کی بکری کی جا رہی ہے محلاؤں کو یہاں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زلہ کلیکٹر کے پاس ستھانی محلائیں شکایت لے کر گئیں جس سے اس سے پہلے جب محلاؤں کا دل بلاسپور کلیکٹر کو گیا پنسوپ نہیں گئے تو ثبوت مانگا گیا تھا لیکن آج محلائیں ثبوت کے ساتھ زلہ کلیکٹر کے پاس شرکایت لے کر گئیں اور شراب بھٹی کو وہاں سے ہٹانے کی مانگ رکھئے بلاسپور کے سریگتی اور دوگکشیتو کے شیوانگی رائس برانٹ آئل مل میں بھیشن آگ لگ گئی یہ آگ آئل فلٹر پلانٹ میں لگی جہاں ہزارو لیٹر تیل فلٹر ہو رہا تھا اس کی وجہ سے آگ نے بھیشن روپ لے لیا جسے کروہوں کے نقصان کا انمان ہے آگ جنی کی گھٹنا کے جانکارے لگتے ہی تین فائر بریگٹ اور پرشاس نے کاملا موقع پر پہنچا آگ پر قابو پایا گیا آگ لگنے کا قارن ابھی سپشت نہیں ہو پایا ہے لنچ ٹائم ہونے کے قارن سبھی مزدور باہر گئے تھے جس سے فلال کسی کے ہطا ہتھ ہونے کی جانکاری نہیں مل پائی ہے آگ اتنے بھیشن تھی کہ تین دمکلوں سے بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا لہٰذا ایس ای سی ایل این ٹی پی سی اور اپولو اوپلو سے بھی فائر بریگٹ کی ٹیم کی مانگ کی گئی تھی اس کے بعد موقع پر پولس پرشاسن اور مزدوروں کی مدد سے آگ بجھایا جا سکا موسیقی 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 موسیقی